نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مدینہ منورہ کے ایک اور برگزیدہ مقام کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے مسجد الرائیہ اور بالآخر اس مسجد کا پتہ لگا ہی لیا حاضر اس وقت میں موجود ہوں مسجد رائیہ کے بالکل سامنے اور یہ مسجد جو ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ خندق کے دوران یہاں قیام فرمایا تھا اور یہاں پہ یہ آپ کا خیمہ نصب تھا اور وہ اوپر نظر آ رہی ہے مسجد الرائیہ بڑی مشکل سے یہاں کا پتہ چلا دی اور یہ جس پہاڑی پہ ہم جا رہے ہیں اس پہاڑی کا نام ہے جبل الزباب اور اس مسجد کے بارے میں سارا بتانا ہے آپ کو انشاءاللہ کوشش تو ہے کہ وہاں جائیں تو یہ مسجد الرائیہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو کہ جبل الزباب کے بالکل اوپر چھوٹی بے واقع ہے اور آج کل یہاں آگے اس کے بالکل آس پاس توسہ فاصلے پہ ذرا آبادی موجود ہے اوپر جانا تھوڑا دشوار ہے مگر انشاءاللہ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اندر سے بھی اس کا منظر دیکھیں اور اوپر سے پھر جو عمومی منظر نظر آ رہا ہے آس پاس کے علاقے کا وہ بھی دیکھنا ہے تو مسجد الرائیہ جو ہے یہ غزب احضاب میں فوجی کاروائیوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کا خیمہ جو ہے وہ نصف کیا گیا تھا تاکہ سارے علاقی کی صورتحال جو ہے وہ نظر آ سکے محمد اللہ الحمد اللہ کہ ہم یہاں پہنچ گئے سبحان اللہ تو جناب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں بلکل سامنے یہ جگہ ہے جو کہ محراب کی جگہ ہے اور مسجد اس وقت تو بند ہے شاید اس وقت سے بند ہے کہ نماز کا ٹائم نہیں ہے مگر آس پاس اس کے عبادی جناب مطلع سا ہٹ کے ہے تو اب یہ پتہ نہیں کہ یہاں نماز ہوتی ہے کی نہیں ہم اندر جہاں کے دیکھتے ہیں اور بہت تاریخی مسجد ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کی تھی اور یہ دیکھیں اندر سے بلکل کارلین بچھے میں ہیں بڑے کرینے کے ساتھ اور تمام تر علامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ماشاءاللہ مسجد جو ہے وہ قائم و دائم ہے اور یہ بڑی پہلے تو ایک کتابیں پڑھا کہ یہ دوزار ایک میں جب یہ مطلب خستہ حارت میں تھی یہ قدیم حارت میں تھی مگر اب اس کو رینویٹ کیا گیا ہے اور بڑی خوبصورتی سے رینویٹ کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ دروازے دیکھئے اور یہ چونکہ قدیم مسجد ہے اس لیے ایسی اثری مساجد جو ہیں ان کی جو جب ان کی دوبارہ تعمیر کی جاتی ہے تو اس بات تک خیار رکھا جاتا ہے کہ اس میں جو قدیم جو پتھر جو استعمال ہوئے ہیں یا اسی طرح کا دیوار بنائی جائے اسی طرح کی ساخت ہو مگر یہ تو پتھر مجھے واقعتاً قدیم نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس میں سیمن کی جگہ مٹی سے نظر آئی ہے بہرحال رینویشن تو ہوتی نظر آئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا منظر ہے یہاں سے اوپر سے دیکھئے نیچے تک کا آجید کا دینہ جی اور یہ دل فتر کا دینہ ہے تو یہ دیکھیں آبیدر کا محور کیا ہے یہ پیچھے جو نا یہ جب لیوہت ہے اور یہ ہے جی رسطہ جہاں سے موکر ہیں تو یہ مسجد میں یہاں پہ ایسا بھی آیا ہے کتب میں روایت ہے کہ جب مروان بن الحکم مدینہ منورہ کا گورنر تھا تو اس نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو پھانسی دی تھی اس پر عمل مؤمنین سیدہ آئشہ صدیقہ نے پرزور اتجاج کیا اور کہا کہ یہی جگہ ملی تھی اس کام کے لیے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ نصب کروایا تھا تو پھر یہ یہاں پہ یہ جو رسم تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا اسی طرح حضرت حشام حشام بن عربہ بن الزبیر نے بھی ابن زیاد کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو بلہ سولی دی آتی تھی چونکہ یہ بلند مقام تھا تو بہرحال یہ ایک تاریخی جگہ یہ دیکھئے اندر کا منظر دکھا رہا ہوں میں اگر چھپن ہے مگر پھر بھی ہم نے کینرہ بلکل ساتھ لگا کہ اندر کا جو منظرہ وہ لیا ہے ماشاءاللہ اندر جو ہے بہت صفائی ستھرائی ہے کالین بچھے ہوئے ہیں پنکھا بھی ہے اور یہ باہر کا منظر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ پرنالہ جو ہے یہ لکڑی کا پرنالہ ہے یہ نہیں کسی درست کے تنے کو آدھا کاٹ کے بھی اس میں ترمیان میں سے جگہ بنا کے تو پرنالہ بنایا گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لکڑی کا پرنالہ جو ہے یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے یہ دیکھئے بلکل جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ درست کی درست کسی درست کا تنہ ہے یہ اور یہ درست آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پتھر ہیں ان پتھروں میں جو گارہ استعمال ہوا ہے تو قدیم اور جدید کا امتظار جائے یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے کینگ فارد پرنٹنگ پریس سے ہی مطبوع شدہ قرآن پاک لگتا ہے یہ تو یہ عظیم المرتبت مسجد دیکھنے کا شوق تھا کیونکہ بہت ہی تاریخی اہمیت ہے یہ مسجد تو بعد میں یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یقین نماز بھی پڑھی اور یہاں پہ قیام بھی تھا غزب خندق کے دوران مگر بعد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جب ہر جگہ پہ مساجد بنائی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی طالعہ نے تو انہوں نے اس مسجد کو بھی دوبارہ تعمیر کیا اور یہاں مسجد بنا دی گئی یہ دیکھئے منظر ساتھی داخلی راستے کی طرف سلیاں جا رہی ہیں اور یہ نیچے کا منظر ساتھ تو الحمدللہ جی آج شرف باریابی حاصل ہوا نام دو سنا تھا اپنے میرے جو بہنوئی ہیں تاریخ خوکر صاحب وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ مسجد رایا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ ہے پہاڑی کی چوٹی پہ ہے تو میں پوچھتا رہا تھا کہ جی کون سی پہاڑی کی چوٹی پہ ہے تو بل آخر آج وہ مجھے لے کے آئے بتایا کہ یہ تو ماشاءاللہ بڑی خوشکوار حیرت ہوئی اس لیے کہ یہ مرتبہ پاس سے گزرے مگر دیکھا بھی ہوگا شاید مگر ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ مسجد اس قدر تاریخی ہے تو بہرحال جی ابھی اور بھی کئی ویڈیوز آ رہی ہیں اور مساجد ہیں تو میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ تقریباً پچیس چھبیس جو ستائیس مساجد جو ہیں جو میرے علمیں آتی گئیں وہ میں نے ان کی ویڈیوز بنا لی ہیں اور وہ پوسٹ بھی کروں گا انشاءاللہ مگر یہ مسجد رایا جو ہے یہ اس کے بارے میں گمان نہیں تھا اس لیے کہ بعض مسادر کے نام بھی دو دو تین دن کر کے ہیں مسجد فجر کا نام مسجد مصباح بھی ہے مسجد مصباح بھی ہے اسی طرح مسجد بنو انیف وغیرہ تو یہ اب ہم واپس نیچے آ چکے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلندی پہ ماشاءاللہ عظیم المرتبت مسجد قابل دید منظر خوش منظر اگرچہ آس پاس کے ماہور سے تھوڑا الگ تھلگ ہے اس لیے کہ آبادی ذرا تھوڑا سا دور کر کے ہے ہم ذرا سائیڈ ویوز بھی دیکھتے ہیں اس کا کہ سائیڈ سے کیا منظر ہے یہ ہے جی شاید سے مسجد رایہ کا منظر اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ویڈیوز ہیں تقریباً ایک سو چودہ ویڈیوز ہیں مدینہ منورہ کے بارے میں اور وہاں کے تاریخی مقامات کے بارے میں اور مدینہ منورہ سے متعلق تو وہ بھی دیکھئے گا مدینہ منورہ